کیا چلتا ہے اس کے اندر یہ دیکھو کہ جیسے ہم کوئی بھی وہ لیتے ہیں پروسیجر لیتے ہیں اب اس میں variable کوئی بھی ہم define کرتے ہیں dims dim as integer basically ان کا ایک چارٹ ہوتا ہے کہ وی بی اے میں ہمارے کس کس طرح کے اور کیوں یوز ہوتے ہیں یہ میں نے بتا رکھے ہیں پہلے میرے خیال سے نہیں بتائیں ان کو تو وہ بیسکلی ایک ہمارے پاس بک پڑی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس میں جو ہے یہ ویریابل کا سیکشن ہے تو ایک لسٹ مل جائے گی جس سے ہمیں بی میجر لی تو کیا کہتے ہیں میجر لی اس میں ہمارے چار پانچ ہی ویریابل یوز ہوتے ہیں اور وہ ہیں کھل جائے بک نکی ہے چیز مسکر جائے به ہنگر لی اکی ہے پانچ کان شبیل بیشد ایر VBA Language Variable and Data times and Constance रख भी मैं आपको भेस दूंगा वैसे जिसके अंदर Variable यह पुरा VBA के बारे में है इसको चाहो तो आप खरीद भी सकते हो इसका नाम आप देख के बताएंगे یہ ہے جس لسٹ کی میں بات کر رہا تھا کیا کتنے طرح کے اس میں ویریابل ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیشکلی ویریابل ہمارا ایک ہوتا ہے اس میں بائٹ جس میں زیرو سے لے کر دو سو پچپن تک ہی ویلیو دے سکتے ہیں مین ٹھنگ کیا ہے کہ یہ سٹوریج کتنی لیتے ہیں یہ آپ کا پروگرام کتنا بھاری ہوگا ویریابل ڈیسائٹ کرتے ہیں جتنی بار ان کا یوزیج ہوگا ٹھیک ہے تو بائٹ میں زیرو سے دو سو پچپن تک آپ یوز کرتے ہو اور ایک بائٹ کا وہ جگہ لیتا ہے اس کے بعد بلین جو ٹرو فالس کی ویلیو ہے وہ دو بائٹ کی جگہ لیتا ہے انٹیجر دو بائٹ کی جگہ لیتا ہے اور مائنس 32768 سے 32766 تک پوزیٹیو تک ویلیو لیتا ہے ٹھیک ہے لانگ اسی طرح سے بلین میں جو بھی ہے رینج دی ہوئی ہے لانگ آپ کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے انٹیجر کی لیمٹ ہوتی ہے اس لیے میں کبھی انٹیجر میں زیادہ ویلیو نہیں دیتا لانگ چار بائٹ کا ہوتا ہے دونوں میں ڈیفرینس اسی طرح سے سنگل ہے سنگل آپ کا ڈیسیمل پلیسیز میں زیادہ کام کر رہے ہو ابھی تک کیا ہے انٹیجر لانگ پوزیٹیو ویلیو میں ہی کام کرتے ہیں ڈیسیمل ویلیو میں نہیں کرتے ہیں ڈیسیمل ویلیو میں آپ کر سکتے ہو سنگل اور ڈبل سنگل چار بائٹ کا ڈبل آٹ بائٹ کا ٹھیک ہے ان کی بھی رینج دی ہوئی ہے کہ یہ یہاں تک چلیں گے ہاں پوائنٹ میں نہیں آتی یہی ہے تو نومیرکس میں کام کرتے سامنے ہم انٹیجر لانگ دیتے ہیں انٹیجر کی رینج کام ہوتی ہے لانگ کی زیادہ ہوتی ہے اور ڈیسیمل میں کام کرتے ہوئے ہم سنگل اور ڈبل لیتے ہیں ٹھیک ہے سنگل یا ڈبل کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں کرنسی کرنسی ایٹ بائٹ کا ہے اس کو ہم یوز نہیں کرتے اس میں جرورت نہیں بڑھتے ڈیسیمل سنگل ڈبل اور ڈیسیمل یہ بھی آپ کا دیکھیں بارہ بائٹ کا ہے اس کی ڈیسیمل کیپی بیلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے بہت دوری تک نمبر لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سنگل ڈبل ڈیسیمل یوز کر سکتے ہیں اور پوزیٹیو ویلیوز کے لیے انٹیجر اور لانگ اس کے بعد ہے ڈیٹ آٹھ بائٹ کا ہوتا ہے اور ڈیٹ کی رینج ایکسل میں الگ ہے اور اس میں الگ ہے ایکسل میں ہے ایک جنوری انیس سو سے اس میں ہے ایک جنوری سو سے ٹھیک ہے اوپجیکٹ 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 ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک طرح کا ویریبل ہے جو اوپجیکٹ کو کیچ کرتا ہے جتنے بھی چاہے رینج اوپجیکٹ ہو گیا چا کوئی بھی اوپجیکٹ ہو گیا اب رینج اوپجیکٹ کیا ہوتے ہیں وہ بتاتا ہوں سٹرنگ سٹرنگ ہمارا ٹیکسٹ کے لیے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نورمل ہے سٹرنگ ہے جتنا ڈالوگے اتنا ہی یہ لے گا ویریانٹ ویریانٹ کیا ہے کہ ملٹی پرپرز ویریبل ہے ویریانٹ میں آپ کتنا بھی ڈال سکتے ہو چاہے انٹیجر ویلیو ڈال دو چاہے لانگ ویلیو ڈال دو ڈیسیمل ڈال دو ٹیکس ڈال دو ویریانٹ ہے اسی لیے اسی لیے ہر طرح کی ویلیو ایکسپٹ کرے گا ٹھیک ہے تو ویریانٹ ہے یوزر ڈیفائنڈ یوزر ڈیفائنڈ ویریز بائی ایلیمنٹ مطلب اس کو یوزر بناتے ہیں یہاں تک کہ ہمیں ضرورت نہیں پڑتی ہے ٹھیک ہے تو کبھی کبھی ہم ویریانٹ کا یوز کرتے ہیں ویسے تو کوشش کریں کی نہ ہی کریں پر ویریانٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویریبل ڈیکلیریشن تو آپ کو پتہ آئی ہے کیسے کرتے ہیں ڈیم کر کے اس میں کچھ اور بھی طریقے ہیں جیسے ڈیفائنڈ کرنے کے ڈیٹا ٹائپ کو ڈیوز کیے اس کو کبھی use کرتے ہیں sorry option explicit آپ کا سب سے اوپر لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کے module کو bound کرے گا کہ آپ کو variable declare ہی کرنا پڑے گا ابھی دیکھو ابھی میں نے declare کیا ہے تو یہ message دے گا ٹھیک ہے پر اگر declare نہیں کیا ہے تو یہ کہتا ہے آپ کو کرنا ہی پڑے گا ٹھیک ہے variable not defined اور اگر option explicit آپ ہٹا دیتے ہو اگر option explicit ہٹا دیتے ہو تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی تو کئی بار کیا ہوتا ہے اس کو ہم variable declaration پہ کیوں جور دیتے ہیں کہ کئی بار spelling mistake ہو گئی تو آپ کا variable ایسے بھی لے لے گا اس کو نیا variable لے لے گا ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو پتا نہیں پڑ پاتا ہے کہ کون سا ہم variable use کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو گلتی کے chances زیادہ ہوتے ہیں اس میں اس لئے ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ variable کو ہمیشہ declare کیا جائے ٹھیک ہے دوسرا ہو گیا ان کا scope اب جیسے آپ نے variable یہاں declare کیا ہے ٹھیک ہے آپ چاہتے ہو کہ میں کسی اور procedure میں بھی سیم variable use کر پاؤں جیسے میں نے سب ایکس وائی زیڈ سب پروسیجر ٹھیک ہے میں کیا کروں گا یہ ایکس وائی زیڈ یہاں call کروں گا ٹھیک ہے پر آئی جو ہے آئی اگر آپ یہاں پہ ڈیکلیئر کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے آئی صرف اے بی سی پروسیجر کے لیے ہے ایکس وائی زیڈ کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ہم ایسے کرنا چاہیں تو کچھ نہیں دے گا میسیج میں یہ بتا رہا ہے variable not defined آئی کو معنی نہیں رہا ہے اس کیس میں کیا کرتے ہیں ہم یہ ڈیکلیریشن کو جب ہمیں الگ الگ پروسیجرز میں چاہیے ہوتا ہے تو سب سے اوپر ہی دیتے ہیں اس کا rule ہے کہ آپ کے first procedure سے first sub procedure سے اوپر ہونا چاہیے ملہب سب سے پہلے declaration ہونی چاہیے اگر آپ اب چلاتے ہو تو value یہاں چینج ہوگی اور یہاں پہ display ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ان کا scope ہے ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں ایک ایک کر کے چلاتے ہیں میں نے کیا کیا ABC چلایا ABC چلا دیا تو IE میں 10A store کرا دیا اب XYZ چلاتا ہوں ٹھیک ہے تو مطلب کیا آپ کا module جب تک running میں ہوگا یہ الگ الگ یہ value آپ کی رہے گی اس میں ایک ایک کر کے جب module بڑھے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو define کر کے سکتے ہاں دیکھتے ہیں کیا ہماری value increase ہوتی ہے i equal to i plus 10 ٹھیک ہے میں نے کیا کیا ابھی message box اگر چلا ہوں تو اس کے اندر 10 value تھی یہ کیا کرے گا i کی existing value میں 10 add کرے گا اب دیکھتے ہیں کیا آرہا ہے 20 دوبارہ run کیا 30 ٹھیک ہے تو value کو contain کر کے رکھ سکتا ہے جب تک module نہیں چل رہا ہو آپ کا جیسی worksheet آپ بند کروگی value lost ہو جائے گی workbook جب تک چل رہی ہے تب تک رہے گی اس کی کوٹنگ ہم module میں کرتے ہیں کیونکہ اب ہم وہ sheet پہ کرے جا رہے تھے سارا کام کیونکہ اگر کچھ گڑھ بڑھ ہوگی تو یہ بتائے گا sheet کا code رننگ میں رہتا ہے آپ دیکھتا ہوں اس کو یہ کیا یہ کیا ٹین ٹھیک ہے پھر یہ کیا یہ کیا ٹھیک ہے تو اس کو سمجھ میں آیا کہ آپ کیسے کر سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد تو variable میں basically یہ ہے scope دیکھو یہاں پہ scoping variable include a dim or static statement within the procedure dim سے یا static سے ہم کرتے ہیں single module dim or private before the first procedure in module all modules میں چلنا ہے تو اس کو public لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے یعنی میں چاہتا ہوں اس کے بجائے یہ میرا دوسرا module بناؤ اس میں بھی چلے ابھی کیا تھا یہ سیم module میں چلتا تو یہ public کرتا ہوں میں اس کو اور x y z کو پکڑ دیتا ہوں دوسرے اس میں ایک اور module insert کر لیتا ہوں یہ پیسٹ کیا ابھی اگر میں دکھانے کی کوشش کروں اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ سے میں نے اس کو رن کیا اور یہ ٹھیک ہے تو الگ module میں ہے یہ تین category ہوتی ہیں ان کی کہ آپ کا within procedure چل رہا within module چل رہا اور sub module کے لیے فرق ہے بس public لگانا آگے ہالانکہ static جو ہے اپنا کام کر رہے ہیں پہلے سے ہی تو static کے ہمیں الگ سے ضرورت نہیں پڑتی تھی static کا کام کیا ہوتا ہے کہ value static کو لے کے رکھ تے جو بار چلی گئی وہ lost نہیں ہوتی تو اس میں اس میں تب تو چلی جاتی میرے خیال سے static کا سب سے زیادہ یوز وہاں ہوتا ہے ویب سائٹس وغیرہ میں جیسے ویجیٹر نمبر دکھاتے وہاں پہ جو ہمیشہ ہی چلتی رہتی بارہ ویجیٹ دکھا دکھا لکھا ویجیٹ کیا تو رہتی ہو رہتی ہو میں کیا ہوتا ہے سیشن سکوپ ہوتا ہے اس کوپ ہوتے وہاں پہ بھی ویریابل کے وہاں کی جیسے جس ٹائم کے لئے آپ نے کھولا جب تک سائٹ رہی تک رکھے ایک ہوتا گلوبل رہتا جو ہمیشہ رہتا تو ویسے اس کا ایترے ہی ٹائپ ہے سٹیٹک کا اس میں خاص کوئی یوز نہیں ہے سٹیٹک کا کام یہ ہی ہے ڈیک ڈیک ڈی 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 ہوں ٹھیک ہے اب دیکھو ان کو ڈیک ڈی 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 ڈ ڈی ڈ 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 اس کو جیسے اگر آپ نے انٹیجر کرنا ہے تو ایسے کرنا پڑے گا ایسے بھی کر سکتے ہیں پر کوئی ضروری نہیں یہ سب چیزیں کنفیوجنگ ہوتی ہیں ہاں دوسرے کو نہیں پتا پڑے گا کیا ہو رہا ہے تو اس چیز سے مطلب طریقہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کبھی ایسا ملے تو آپ سمجھ سکو کہ یہ آرہی ہے وہ کیا آرہا ہے اس کے بعد پریفکس کیا لگانا چاہیے ان کے آگے جو ایک سٹینڈرڈ پروگرامنگ بولتی ہے کہ پریفکس آپ جیسے بولین ہے بولین ٹرو فالس اس کے آگے ب لگائیں گے انٹیجر کے آگے آئی لگائیں گے لان کے آگے لگائیں گے سنگل ایس ڈبل کے آگے ڈی کرنسی سی ڈیٹ ٹائم ڈیٹی کر کے ڈیٹ ڈیٹ اٹی ڈیٹری کھار گنا ہوں جیسے ہم کریں گے ایس انڈیٹی ٹھیک ہے ڈیم ڈیٹ ڈیٹ ا téc neste نیم اس ڈیٹرگ ٹھیک ہے ڈیٹرگ اس طرح سے نام دیں گے تاکی اگر یہ وریابل کہیں ڈیوز ہو رہا ہے تو یوزر کو اچھیک ہے ٹرنط پتہ لگ جائے کہ آپ نے کونسا یوز کیاít اس ڈی آر سٹرنگ کے لئے یہ شورٹ کٹ ہوتا ہے سیدھا مطلب اس کو ویو مل جاتا ہے کہ یہ وہ والا ویریابل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں اور کچھ اگر اس میں امپورٹنٹ ہے تو ہاں دیکھو اگر آپ کو ایک فکس لیندھ دینی ہے سٹرنگ کی تو اس طریقے سے دیا جاتا ہے ملٹیپلائیڈ بائے فیفٹی ملٹیپلائیڈ بائے ٹین تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں پچاس کریکٹر ہوں گے یا اتنے کریکٹر ہوں گے ٹھیک ہے ڈیٹس اور ٹائم جب بھی آپ دیتے ہو ہیش کر کے دیتے ہو آدھر وائز نہیں لے گا یہ بہت ڈیم ڈیٹی ایز ڈیٹ تو ڈیٹی کے اندر اگر ہم ڈیٹ ڈالتے ہیں کی اس طریقے سے تو یہ جائے گی تو صحیح پر ورک نہیں کرے گی جیسے آپ سوچ رہے ہیں یہ کیلکولیشن ہو جائے گی تو اس کو ڈالنا پڑتا ہے ہیش کے اندر ہیش کے اندر جیسی ڈالو گے یہ چینجس لے لے گا ٹھیک ہے ڈیٹ ٹائم اسی طرح سے دیے جائیں گے ٹھیک ہے اور ویریابلز کے لیے کیا ہے ہمارے پاس آپ کو آپ کو آپریٹر تو ایکسپونینشنل یہ پاور کا ہوتا ہے ڈیوائیڈ ملٹیپلائنگ پلس مائنسifer فمائنس ڈ اور یہ کمپیارجان پڑ Bus پپلس مائنس کونسا سب سے language pref سب سے پہلے پہلے ایکسپونینشنل ہوگا اس کے بعد ملٹیپلائنگ vai پڑی ملٹیپلیکیشن الرمی۔ اس کے بعد plywoodenter ڈیوائیڈ یا توم concern اس کے بعد promote دیگہ پہلے prop مائنس weighing یہ ہوگا greater than less than equal to کیونکہ کیلکولیشن جیسے یہ دیکھو اگر اس کا کیلکولیشن کا ریزلٹ کیا آئے گا ملٹیپلائی ہوگا 3 2 2 6 plus 4 1 10 ہو جائے گا ٹھیک ہے 10 آئے گا اب بریکٹ میں دیتے ہو تو سب سے پہلے بریکٹ ٹھیک ہے ایک لوگ کنفیوز کرنے کے لیے جن کو پتا ہے وہ ایسے ہی کھلا بھی لکھ دیتے ہیں کئی بار تاکہ کنفیوزن بنی رہے ٹھیک ہے نوٹ اینڈ اور ایکزار ایکوی اے آئی ایم پی یہ سب چلتے ہیں ان کو آپ پڑھنا کی کس چیز کے لیے میرے پاس زیادہ تر نوٹ اینڈ اور تک ہی کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ہوتے ہیں اس میں ایریز ٹھیک ہے ایری کیا ہوتے ہیں ایری ہوتے ہیں آپ کے ملٹپل کریکٹرز جیسے کی ایک ایری بناتے ہیں ہم ڈیم آئی اور اس میں دینا ہوتا ہے کہ کہاں سے کہاں تک بنے گا جیسے بسیار بسیارتی زیادہ بسیارتی کو ورشتر جیسا ہے اور ایکسین سوچنا بسیارتی ٹھیک ہے یا سوچنا متر مجھے نیٹ کنیکشن تھوڑا سا میرے خیال سے لوس ہو گیا ہاں جی تو میں بتا رہا تھا ایرے کے بارے میں کی ایرے میں آپ آئی جیسے 1 to 5 تو 1 to 5 تو ایک سے پانچ تک ہوگا یہ محلی آپ یہ پانچ ویلیو کو سٹور کر سکتا ہے ٹھیک ہے پانچ ویلیو کو سٹور کر سکتا ہے یہ سٹوریج ہوگا کیسے یہ دیکھو پہلے اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ 0 is the یسے 0 to 100 is 0 is the lower index therefore the two statements follow have the same effect اگر آپ 100 کرتے ہو یا اگر 1 to 100 کرتے ہو تو 100 value دے سکتے ہو 0 to 100 یا 100 لکھتے ہو تو مطلب 101 values کیونکہ 0 کی position پہ بھی کوئی value ہوگی ٹھیک ہے اور اس کو دیں گے کیسے ہم اس کو ہم bracket میں کر کے دیتے ہیں جیسے i میں اگر مجھے value دینی ہے تو i1 ٹھیک ہے 1st index value 2nd index کچھ اور دے دیتے ہیں آئی تھرڈ آئی تھرڈ آئی آئی مطلب آئی آئی اگر لینے پر پروگرامنگ میں یہ بھی آئی آئی ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس شیٹس وغیرہ نہیں ہوتی اور پروگرامنگ لینگوڑجز میں تو ویلیو اسی میں ہی سٹور کر آئی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی اس کو اگر آپ ویلیو مانگ گے اس سے تو جیسے ایک کوڈا ہے مارے پاس ڈی بگ ڈاٹ پرنٹ ٹھیک ہے یہ میسیج باکس یہ ترہی ہے پر یہ آپ کو ریزلٹ اس میں دیتا ہے ڈی بگ ڈاٹ پرنٹ میں آئی کی کوئی ویلیو بلاتا ہوں ٹھیک ہے کہ یہ ویلیو پرنٹ کرائے گا یہ کیا گو ٹو ٹیب ہوتا ہے آپ کا ایمیڈیٹ وینڈو کنٹرل جی سے ویو میں جائیں گے تو ایمیڈیٹ وینڈو یہ کنٹرل جی ٹھیک ہے تو اس پہ آتا ہے ڈی بگ ڈاٹ پرنٹ سے ٹھیک ہے آپ اس کو میرے کے حال سے ایک کوڈ ایسے بھی کر سکتے ہو ڈی بگ ڈاٹ پرنٹ ٹھیک ہے ڈی بگ ڈاٹ پرنٹ ہی ہے اور ڈی بگ ڈاٹ پرنٹ ڈی بگ ڈاٹ پرنٹ کوئی بھی کوڈ آپ یہاں پہ بھی چلا کے دیکھ سکتے ہو ڈی بگ ڈاٹ پرنٹ یا میسیج باکس میسیج باکس میں ہیلو لکھ دیتا ہوں نہیں نہیں ہیلو ہی لکھ دیتا ہوں ڈی بگ ڈاٹ پرنٹ ہے یہاں پہ آپ ایک لائن کا کوڈ اینٹر مار سکتے ہو ایک لائن کا لکھ کے انٹر مارگ ہوگے تو وہ چل جائے گا کیلکولیشن چیک کرنے کے لیے کبھی کبھار چلتے پھرتے کوڈ میں ہم ان کا یوز کرتے ہیں جیسے میسیج باکس ہیلو ٹھیک ہے اینٹر کرو گے کھالی ایک لائن اگزیکیوٹ ہوگے تو کبھی آپ کو ٹیسٹنگ کرنی ہو تو یہاں پہ امیڈیٹ وینڈو میں کی جا سکتے اس میں امیڈیٹ آپ کو ریزلٹ ملتا ہے ٹھیک ہے تو میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پہ آپ ایرے کے اندر آپ اس کے انڈیکس پوزیشن دے سکتے ہو اور ویلیو کو نکال سکتے ہو ٹھیک ہے ایرے کے اندر سے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اگر کوئی ایرے ڈیفائنڈ ہے تو کئی بار ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر اس کی اپر لیندھ کیا ہے اور لوگر لیندھ کیا ہے تو ہمارے پاس ایل باؤنڈ اور یو باؤنڈ کر کے دو کوڈ ہے جس کے اندر ہمیں ایرے کو دیتے ہیں جو اس کی اپر لیمیٹ اور لوگر لیمیٹ بتاتا ہے ٹھیک ہے تو ایسا کھر کے دیکھتے ہیں اور کی لوب کے ساتھ ہی چلاتے ہیں ایل باؤنڈ ایل باؤنڈ ایل باؤنڈ کچھ گڑ بڑ کی ہے میں نے ہمیں پوزیشن دیتے ہیں یہ ڈی باؤنڈ کو میں نے یہاں ڈالا اپر پوزیشن اور لوگر پوزیشن دیتے ہیں اور یہاں پہ کی کو رکھ دیا میں نے یہ کوڈ پتا ہے چھوٹا سا لوپ چلایا ہے میں نے ایک بار چلا کے دیکھتا ہوں کیا دکھاتا ہے میں نہیں چل رہا ہے تو میرے خیال سے لور باؤنڈ جو ہے اس کی لور لیمیٹ ہوگی اپر باؤنڈ اپر لیمیٹ اپر لوگر میں تھوڑا سکنڈ فیوجن مجھے بھی رہتا ہے کی کونسی زیادہ ویلیو دے گا کونسی کم دے گا یہ وہاں تک چلے گا اب دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو پانچ چھ ساتھ آٹھ آ گیا تو لوگر باؤنڈ کیا کرے گا فرسٹ جیسے ون دے دے گا سب سے اپر کی ویلیو اپر باؤنڈ سب سے مطلب چیتنی لیندھ ہے ٹھیک ہے تو یو باؤنڈ ال باؤنڈ کر کے چلا سکتے ہیں اور ہاں ایری میں آپ کی یہ 2D ایریز بھی ہوتے ہیں دو ڈائیمنشن کے ایریز جس میں آپ ایسے کرتے ہیں 1 to 10 1 to 10 تو فرسٹ لیمیٹ سیکنڈ لیمیٹ جیسے ہماری ہوتی ہے کی اس کو یہ 3D ایریز بھی ہیں یہاں پہ تو بیسکلی ایری کیا ہو رہے ہیں ابھی اگر ایکسل کی بات کریں ایکسل ایکسل آجاؤ یہ فائل نہیں کھل رہی کیا بات ہے اچھا ایکسل کا ہے شوٹ آب تو جیسے اگر ہم ایک سل کی بات کریں تو یہ ہمارے ہوگا ہے ایریز ٹھیک ہے جب ہم ایسے بات کرتے ہیں 2D ایریز ٹھیک ہے تو اس طرح کی شیٹ ہے مطلب کی ابھی یہ سنگل ڈائیمنشن میں چل رہا ہے ایسے چلے گا تو ڈبل ٹریپل ڈائیمنشن میں چلے گا اور کیسے کوٹ کرے گا یہ 1 یہ ہو جائے گا 1 1 1 2 1 3 1 4 پھر 2 1 2 3 2 4 اس طریقے سے ٹھیک ہے جیسے 3 4 میٹرکس بنا رہا ہے دس بائی دیکس کی ٹھیک ہے اس کے بعد 3D ایری 3D جیسے 2D ایری ہو گئی آپ کی پوری شیٹ 3D ہو گئی ورک بک شیٹ 1 شیٹ 2 شیٹ 3 3D کی اس شیٹ میں اس رو میں جا کے اس سیل میں انٹر کروں تو یہ ایری کے تھرو ہم پہلے جہاں پہ ہمارے پاس شیٹ نہیں ہوتی تھی تو ہم ڈیٹا سیف کر رہا دیں ایک سیکنے 3Daw ڈیٹا سیف کر Paint موسیقی 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 اب اس کے بعد کہ یہ سو اس میں انٹر کرے گا customer.company acme tools customer.contact تو وہ جو اس نے کرے تھے ہم dot dot کر کے لے سکتے ہیں ان کے اندر بھی ٹھیک ہے type definition نہیں 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 دیکھو 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 جیسے string بناتے ہیں ہم لوگ جیسے string کوئی بھی variable بناتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے دیکھو اس کو declare کرتا ہے یہ ہمارا بنایا ہوا variable ہے data type ہے سب کی جو رہے پر type لکھ دیا ٹائپ لکھ دیا یعنی کہ اگر میں دکھاؤں یہاں پہ ctrl g کو guy up کر دیتے ہیں اس کو یہ دیکھو type کو میں یہاں ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ type ہو گیا سب a b کر دیا تو میں اس میں dimension دے رہا ہوں dim c i as customer اس کا بھی میرے خیال سے سب سے اوپر ہی ڈالنا پڑے گا مجھے یہ type وغیرہ کیونکہ variable declaration کا وہی رول ہوتا ہے سب سے پہلے module سے اوپر دیکھتے اب آتا ہے کیا کسٹمر انفو کر کے آگیا یہ جو پینسل کا سا سائن بنا ہوا رہا ہے تو اب یہ ہمارا variable declare کیا ہم نے کسٹمر انفو اب c i سے میں یوز کروں گا باقی پروپرٹی کمپنی ایکوال to abc اس میں کیا کیا اس نے اسے ایرے بنا دیا بس اور کچھ نہیں کیا ci نہیں ایرے میں دیکھو انٹیجر انٹیجر ہم نے کیا کیا ایسا ہی اپنا بنا لیا کسٹمر انفو جسے انٹیجر اسٹرنگ وغیرہ ہوتا ہے ایسے اپنا بنا لیا ہم اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں ہمارے بنائے ہوئے ڈیٹا ٹائپ میں چار الگ الگ ڈیٹا ٹائپ الگ الگ ورک کر رہے ہیں دیکھو جیسے کمپنی ایز اسٹرنگ ہو گیا کانٹیکٹ اسٹرنگ ہو گیا تو کسٹمر انفو کے ساتھ جب ڈاٹ لگے گا تو مطلب یہ کمپنی کانٹیکٹ یہ مطلب ایک ڈیکلیریشن کا گروپ بن گیا ہے نا اور وہی نیچے ہم یوز کر رہے ہیں کہ اس کو کسٹمر انفو کو ایکسس کیا ہم نے سی آئی کے اندر سے تو سی آئی کے ساتھ جب ڈاٹ ڈالیں گے تو وہ والی ایکٹیویٹ ہو جائے گی یہ وہی دکھا رہا ہے جو ہم نے ادھر دی ہیں بہت آسان ہے زیادہ اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں آگے میرے کیال سے کہ اب ٹھیک ہے باقی بلٹ ان فنکشن سے باقی اور دیکھ کر دیں تو یہ ہی ہے آپ کا ڈیٹا ٹائپ ٹھیک ہے تو اس کو میں یہ بک بھی دے دیتا ہوں اور یہ شیٹ کی تو جرعت ہے میرے کے حال سے نہیں آہ تو یہ شیٹ بھی دے دیتا ہوں لیٹا ٹائپ سکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں جیادہ کچھ کیا نہیں ہم نے ٹھیک ہے جی پھر ملتے نیکسٹ ویک